دولت اور عزت اور حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا عجر ہیں مسیح یسو کے عظیم بابرکر پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل یوز دیکھ رہے ہیں میں بابر ایمینویل آج صبح آپ کو پروگرام خداوند کی آواز میں ویلکم کرتا ہوں آج خداوند کی آواز کو ہم سبا تک پہنچانے کے لیے موجود ہیں عزت محب آلی جناب بشپ ڈاکٹر الیکزینڈر راجر رابرٹ صاحب خداوند کی زندہ آواز کو آج ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداوند کی زندہ آواز کو آج ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداوند کی مسیح کی مقدس نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند خدا نے ہماری زبان میں اپنے اقلام کو ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اپنی طبیعت کے مطابق اپنے محول کے مطابق کو ان باتوں کو سمجھ سکیں سن سکیں اور پھر اس میں سے اپنے لیے تلاش کر سکیں ہمیں کیا چاہیے تو آج میں آپ کے سامنے کلام کی ان آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کے حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ضرور کھولی جئے مطی رسول کی انجیل اور اس کا تیرون باب اور اس کی دسویں آیت سے چند ایک آیات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس سے پہلے کہ آپ نکالیں میں جو نیشنل نیوز ٹی وی ہے ان کی ٹیم کا شکردار ہوں اور بابر صاحب کا انتہائی شکردار ہوں جنہوں نے آج مجھے دعوت دی کہ میں ان کے ٹی وی پر آ کر آپ سے گفتگو کر سکوں اور اپنے جو باتیں ہیں دل کی وہ آپ کو آپ تک پہنچا سکوں تو میں شکردار ہوں ان باتوں کا امید ہے کہ آپ نے یہ حوالہ کھولیا ہوگا آئیے ہم اس حوالے کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میرے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میرا نام راجہ الیکزانڈر رابرٹ ہے میں بیشپ بھی ہوں اور چرچ اوہ دنازین کا فاؤنڈر چیئرمن بھی ہوں اور خدامد نے مجھے مختلف مراحل سے منسٹری کے حوالے سے استعمال کیا اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں خدامد کے نام کی گواہی آگے دے رہا ہوں پیش کر دوں تو اس حوالہ میں جو آپ کے سامنے میں نے ابھی بتایا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں دسویں آیت سے کہ شگیردوں نے پاس آ کر ان سے اس سے کہا خدامیس مسیح بیٹھے ہیں شگیرد آئے ہیں خدامیس مسیح کے پاس اور خدامیس مسیح سے سوال کرتے ہیں یہ دسویں آیت میں آپ دین پر دیکھیں سائن آف انٹیروگیشن ہے سوالیہ نشان ہے اس بات کا سوال ان کا کیا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ تُو ان سے تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے کیونکہ خدامیس مسیح نے جب ان کی مخالفت ہوئی فقیوں اور فریسیوں نے ان کی جب خدمت کا آغاز ہوا تو خدامیس مسیح نے پھر جب اپنے پریچنگ شروع کی تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی تمثیلوں سے آسمان کی بادشاہی خدا کی بادشاہی کے جو بھید تھے ان کو بیان کرنا شروع کیا چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے دو طریقے ہوتے ہیں ہم سکولوں میں پڑھتے آئے ہیں ہمارے ہمیں جب کہانیاں سنائی جاتی تھی بتایا جاتا کہانی لکھو کہ کہانی کونسی ہے لالج بری بلا ہے تو ہم نے اس ٹائٹل کو لے کر آگے ایک سٹوری چروع کر دیتے تھے سکولوں میں ایسے ہوتا تھا انگلیش میں اردو میں اور یا ہمیں یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس کہانی کا عنوان اینڈ پہ لکھیں تو ہم اس کا جو مورل لیسن ہوتا تھا اس کو اینڈ پہ لکھتے تھے کہ کہانی ساری بتا کر اینڈ میں خداویس مسیح نے بھی ایسے ہی یہی طریقہ ہے کہ خداویس مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت طریقے سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کر کے انہوں نے خدا کی آسمان کی بادشاہی کے بھید بہت سارے جس میں ہم کہتے ہیں افاظل کے بارے میں محبت کے بارے میں یا اور کئی جو چیزیں ان کے بارے میں اس نے پیش کیا تو یہاں پر تین باتیں ہیں جو کہ میں وقت کے حساب سے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جو ہے کہ وہ کیوں باتیں کرتا تھا وہ خداویس مسیح نے ان کو بتایا اس کی یاروی آیت میں آپ دیکھیں اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدو کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی سب سے پہلے خداویس مسیح نے عوام جو ہے سونے والے جو ہیں آرڈینس جو ہیں ان کی دو کیٹیکلز ان کے بنا دی ہیں ایک تم اور ایک ان تو یہ بات ہمارے سمجھ نے کیا کہ یہ کیوں کئی جگہ پر دو دو باتوں کا استعمال ہوا ہے جیسے کہ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لیلی جائے گی ایک چھوڑ دی جائے گی دو آدمی حال چلاتے ہوں گے ایک لیلی آ جائے گا ایک چھوڑ دی جائے گا یہ دو کا جو لفظ ہے یہ کیوں استعمال ہوتا ہے تو یہاں بھی خداویس مسیح نے اسی طرح سے اسی بات کو آگے بیان کیا ہے کہ تم کو جو کہ شگید تھے انہیں کہا گیا ہے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدوں ہی سمجھ دی گئی ہے لیکن ان کو نہیں دی گئی ان کون ہے ان کو بھی اب جانتے ہیں شگید جو ہیں ان کی الگ کوالیفکیشن ہیں ان کی الگ پروفائل ہے ان کی الگ خصوصیات ہیں الگ ان کی خوبیاں ہیں لیکن جو ان ہے وہ اور اور لوگ ہیں ٹھیک ہے کہ جو ابھی تک خداویس مسیح کے بارے میں نہیں جانتے یا خداویس مسیح سے دور ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ بات تھی اور دوسری بات یہ تھی انہوں نے پھر سوال کیا کہ تم ان سے کیوں باتیں تمثیلوں میں باتیں کرتا ہے تو خداویس مسیح نے دوسری بات بتائی دوسری اس کی وجہ بتائی یہ سیکنڈ ریزن ہے کیا بتائی کہ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں عیسیٰ نبی کی یہ پھشنگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے کیونکہ اس عمد کے دل پر چربی چھا گئی ہے یہ حوالہ جو ہے یہ عیسیٰ کی کتاب اس کا چھتا باب اور نومی آیت میں یہ باتیں ساری بیان کی گئی ہیں اور اس بیان میں اس حوالہ میں جو کہ عیسیٰ نبی نے پیش کی اور خدا نسیٰ نے اس کو دھورایا ہے یہاں پر اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو انگلیش میں اس کے لیے ایک خاص بات کہی جاتی ہے ٹوٹل ڈیپریوٹی ٹوٹل ڈیپریوٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکمل طور سے بے بسی کی حالت میں ہے انسان مکمل طور سے بے قصی کی حالت میں ہے انسان مکمل طور سے غنہ کے تابع ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے انسان کی رفاقت خدا کے ساتھ ٹوٹتی ہے پدیش کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں جب خدا کی رفاقت ٹوٹ گئی آدم اور ہوا کے ساتھ اور گراوٹ آگئی غنہ کے وجہ سے غنہ کے آنے سے خدا کے اور انسان کے بیچ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ایک بڑا فاصلے پیدا ہو گئے جس کو جب ہم اس کو بڑے یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے یاد رکھیے کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے کیا کہا جیسے روشنی سے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور کئی چیزوں کو کہا ہو جا اور وہ ہو جاتی تھی یہ خدا کا کمال ہے کہ جب خدا نے جو کریشن سٹوری ہے اس کو پیدا کیا اس میں بہت سی چیزوں کو جو پیدا کیا لیکن انسان کو خدا نے دوسرے طریقے سے پیدا کیا مٹی سے لے کر مٹی ثانی اور اس کے اندر زنگی کے دام پھوکا پھر اس کے بعد جب گراوٹ آ جاتی ہے غناہ جب آ جاتا ہے اور غناہ نے ساری انسانیت کو گھیل لیا اب غناہ سے رہائی دینے کے لیے غناہ سے چھٹکارے کے لیے غناہ سے نجات کے لیے خدا کو بہت کچھ کرنا پڑا بہت کام کرنا پڑا خدا کو خدا نے اپنے بیٹے کو بھی دیا جو کہ انسان بنا اور فلیپیوں کے خط میں کیا لکھا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کے برابر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو برابر رہنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اس نے کیا کیا اپنے آپ کو خالی کر دیا اپنے آپ کو خالی کر دیا خالی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے بہت سی مسائلیں ہیں یہاں پر آسمان کی بادشاہی کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے تھوڑا سے دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک آدمی کھیت میں حل چلا رہا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کھیت کا در خزانہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنی چھوڑی چھوڑی جو چیزیں ان کو جا کر بیچ کر اس کھیت کو خرید لیتا ہے تاکہ میں ارام سے اس کو اپنی پلاننگ کے ساتھ اپنی سٹرٹیجی کے ساتھ میں اس جگہ کو استعمال کروں گا لیکن وہ ایسے بھی کر سکتا تھا کہ وہ اپنے سارے رشتداروں کے اندر جا کے شور بن چاہتا کہ مجھے ایک خزانہ مل گیا ہے لیکن وہ اس کا اثر غلط ہونا تھا نہیں ہوا اس طرح سے ایک آئے جس کی مثال یہاں دی گئی ہے تیرے باب میں ایک موٹی بیچنے والا ایک صداغر ہے ایک مرچند ہے جو موٹیوں کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو جب ایک قیمتی موٹی اس کو ملتا ہے تو اس نے کیا کیا جو اس کے پاس چھوٹے چھوٹے باقی موٹی تھے اس نے ان کو ان کو بیج دیا اور جا کر اس قیمتی موٹی کو خرید لیا آسمان کی بادشاہی کے بھید جو کہ شگردوں کو معلوم ہو گئے تھے لیکن ان کو نہیں ہوئے کہ جو خدا سے دور تھے اب یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے ہمیں اپنی زندگی سے ان کو دور نکالنا ہے جب ہم ان کو نکالیں گے تو خدا ودیس مسیح کے ساتھ ہماری تلقات ہمارا رشتہ بحال ہوگا اور ہم خدا ودیس مسیح کے قریب قریب آتے جائیں گے اور اس میں ایمان میں دعا میں اور خدا اندیس مسیح کے ساتھ ہماری تعلقات میں ہماری گواہی میں سارا کچھ اضافہ ہوگا تو یہ بات خدا اندیس مسیح نے بتائی اپنے شکردوں کو کہ انسان جو ہے وہ ایک بے مسیح کی حالت میں ہے ایک دوسری وجہ اس لئے انہوں نے کہا کہ میں اس لئے ان سے تمشیلوں میں باتیں کرتا ہوں تاکہ احسانہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کرے آپ دیکھیں اگر یہی لوگ جو کہ بے مسیح کی حالت میں ہے جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب بھی اپنے کانوں سے خدا کے کلام کو سن کر ایمان لائیں گے اور جب یہ اپنے آپ کو پیش کریں گے خدا اندیس مسیح کے پاس رجوع لائیں گے تو خدا اندیس مسیح ان کو شفاہ دے گا اس کے بغیر شفاہ نہیں ملے گی آگر تیسری بات یہ ہے تیسری اس کی بجائے ہے خدا اندیس مسیح نے کہا کہ مبارکہ تمہاری آنکھیں شکردوں سے کہا کہ مبارکہ تمہاری آنکھیں کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ دیکھتی ہے تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں یہ بڑی عارض تھی نبیوں کو راسبازوں کو کہ ہم اس شخصیت کو دیکھیں کہ جو آنے والی ہے یعنی کہ یسو المسیح کو ہم دیکھیں لیکن انہوں نے نہ دیکھا جنہوں نے اس کو دیکھا وہ بڑے خوش قسمت تھے جنہوں نے نجات پائی آخری جو اس کی وجہ تھی کہ تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہوں یہ آپ کو ملے گی چونتیس آیت میں مطیرسول کی انجیل اس کا تیورہ مباب اس کی چونتیس آیت میں کیا لکھا ہے یہ ایک پیشنگوئی ہے جو کہ زبور اٹھتر میں اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں ان سے باتیں کروں گا تمثیلوں میں ان سے باتیں کروں گا اور خدانس مسیح نے اس پیشنگوئی کو جو خدانس مسیح کے بارے میں کہی گئی تھی یہ یہاں پر کوٹ کیا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں آبارے سیکھنگ کی بات یہ ہے کہ اگر وہ پیشنگوئی پوری ہو سکتی ہے جو کہ خدانس مسیح کے زمانے میں خدانس مسیح کے آنے سے پہلے دعود نبی نے جب زبوروں کو لکھا تو اس نے پیش کی اس کا مطلب ہے کہ خدانس مسیح کے دوبارہ آنے کی جو پیشنگوئی ہے وہ بھی پوری ہوگی وہ جلد آنے والا ہے اور وہ جلد آئے گا اور اپنے روگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور وہ لوگ اس کے ساتھ رہیں گے دنیا کے دکھ مسیح پریشانیاں ان سے چھٹکار ہو جائے گا امانداروں کے لیے بہت سارے وعدیں ہیں امانداروں کے لیے کلام میں بہت ساری گواہیاں ہیں وعدیں ہیں بہت سی باتیں سیکھنے کی ہیں جس میں سے وہ اپنے امان کو محفوظ کر سکتے ہیں امان میں آگے بڑھ سکتے ہیں یسو کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ سکتے ہیں اور خداوند کے آمد کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے آپ کے ساتھ ہو آئیے ہم دعا کریں آلیلویہ آئے خداوند خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو اپنے کلام کو ناظر فرما کر اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے تو اپنے کلام کو ناظر فرما کر اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے اور ہم جب خداوند تیرے وعدوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل خوش سے معمور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خداوند ایک سندہ خدا ہے ہمارا خداوند ساری قدرت اور طاقت کا منبع خدا ہے اور خداوند تو ہی شفاہ دیتا ہے اور گناہوں سے اخلاصی دیتا ہے جتنے بھی لوگ آج بمار ہیں ان سب کے لیے تو اسے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ان کو اپنی الہی شفاہ ان کو پخش دے جو کسی بھی طرح کی بماری میں دوخیاں تکلیف میں مبتلا ہیں خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھو اور ان کو تسلی اور تشفی عطا کر دے اور جو خداوند آج بھی خداوند دوخی ہیں پریشان حال ہیں ان کو خداوند ہر طرح کی آرام خوشیاں اور خاص طور سے اپنا پیس آف گارڈ جو ہے جو خداوند تیرا پیس آمیں ملتا ہے امن ملتا ہے اتمنان ملتا ہے وہ خداوند تو پخش دے تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیرے ساتھ خوش رہ کر تیرے ساتھ ساتھ تمیشہ چلتے رہیں یسوع المسیح کے مقدس و جلالی نام سے مانگتے ہیں آمین تینکیو جیزس تینکیو تیرا شکر موسیقی موسیقی